مارچ کے مہینے میں ہی پیدا ہوتا ہے ناظرین آج میں بہت سے اہم حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ در حقیقت کچھ اناثر اس تنازع کا فائدہ کیسے حاصل کر رہے ہیں تو ناظرین آج ہے آٹھ مارچ اور آج کے دن کو پوری دنیا میں عورت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے خواتین کے عالمی دن کا مقصد کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے ان کی اور ابھی تک حل طرب جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بات چیت کرنا ہے اس سال یوم خواتین کا تھیم جو تھا وہ تھا بریک دا بائس گزشتہ کچھ سالوں سے اس دن خواتین پلے کارڈز اٹھا کر باہر نکلتی ہیں اور ریلیاں نکالتی ہیں یہ ریلیاں لاہور، اسلامباد، کراچی، پشاور، کوئٹا، سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں نکالی گئی ہیں اگر آپ ان ریلیوں کے پلے کارڈز اور ان کے ناروں پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ان ریلیوں میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ مردوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں یعنی حقوق کم اور دھمکیاں زیادہ جیسے اگر دوبتہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھو عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے کھانا گرم کر دوں گی بستر خود گرم کر لو اب مرد تو کیا کوئی معقول عورت بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ریلی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلی تھی ان ریلیوں سے ایک بہت ہی بڑا ناظرین خطرہ پیدا ہو رہا ہے جو خواتین کے لیے ہی بہت مشکل کا باعث بن جائے گا اس کا تذکرہ بھی میں کروں گا اور ایک بہت ہی بڑی سازش بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو ایک خوفناک عمل بتاتا چلوں جو پہلی بار ان ریلیوں میں دیکھنے میں ملا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے کئی شہروں میں ہونے والی عورت مارچ کے پلے کارڈز تو گزشتہ برسوں میں زیر بحث رہی ہیں اس بار بھی ہیں لیکن اس برس کوسے کذا کے رنگوں والے جو پرچم دکھائی دیئے ہیں وہ ایک نئی چیز تھے اب وہ کیا تھا وہ ایک ناظرین بھیانک سازش ہے جو ہمارے معاشرے کو گندہ کرنے کے لیے مخصوص ایجنڈے پر رچائی جا رہی ہے یہ کوسے کذا کے رنگوں والے جھنڈے ال جی بی ٹی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں عورت مارچ کے آغاز سے قبل بعض نوجوان ال جی بی ٹی تحریک کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر فیر ہال کراچی کے مختلف کونوں میں تصاویل لگاتے رہے کچھ نوجوان اسی رنگ کے ماسک اور ٹی شٹس پہنے بھی نظر آئے یہ تنظیم ناظرین کون سی تنظیم ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک چشم کشا انکشاف کر دوں یہ تنظیم اصل میں ہم جنس پرستی کی تنظیم ہے جو پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش میں ہے اور آڑ لی جا رہی ہے عورت مارچ کی ناظرین ایک اسلامی ملک میں ایسی بے حیاء کمیونٹی کا ذکر تو کیا تصور بھی نہیں کیا جا سکتے صرف اسلام ہی نہیں عیسائیت سمیت دیگر مذاہب میں بھی اس کی سخت مضمت کی گئی ہے ایک طرف یہ غلازت رہی ناظرین تو دوسری جانب پاکستانی فیمنسٹ اپنے ذہن میں ایک الگ سوچ رکھ کر گھوم رہے تھے کہ اگر میرے والد بھائی یا خامد نے مجھے کسی کام سے روکا تو انہوں نے مجھ پر ظلم کی اب مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کے خلاف نعرے بھی لگاؤں اس بات میں ناظرین کوئی شک نہیں کہ سماجی مسائل پر آواز پڑا لکھا طبقہ ہی اٹھاتا ہے مگر اصل خطرہ جو پیدا ہو رہا ہے جس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا تھا وہ یہ ہے کہ عورت کو جن مسائل کا سامنا ہے اس مارچ میں ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں میرا جسم میری مرضی بے ہیائی کا نعرہ ہے ایک پوسٹر بھی بہت وائرل ہوا ہوا ہے آج کل جس پر لکھا ہوا تھا کہ ماں کا نانی کا دادی کا سب کا بدلہ لیں مارچ میں ناظرین کئی عورتوں نے گانوں پر ڈانچ کیا اپنا ڈوبٹا ایک علامت کے طور پر اچھالا اور اس حرکت پر داد بھی وصول کی اب مجھے کوئی بتائے کہ اس سب میں عورتوں کے مسائل کہاں ہیں ناظرین عورت ماں ہے بیٹی ہے بیوی ہے بہن ہے اور اس کا تقدس ہمارے مذہب میں بھی بے انتہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اور اس معاشرے میں عورت کے لیے جینا مشکل ہے مسائل بھی بے تہاشا ہیں مگر کیا کسی نے اس بات پر توجہ دی کہ اس سال جنوبی پنجاب میں گیارہ عورتوں پر تضاب گردی کی گئی معصوم سات دن کی بچی کو بیٹا آرہ ہونے پر گولیاں مار دی گئیں تین بچوں کو اس سے پہلے بچیوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا قتل کر دیا گیا بے رحمی سے ان کے والد نے کہ عورت کے مساوی حقوق جس میں تعلیم حاصل کرنا نوکری کے مساوی حقوق اور اس طرح کے بے تہاشا مسائل کا تذکرہ جو ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ خواتین جو بھی کر رہی ہیں یہ مردوں کو اپنا دشمن مانتی ہیں ناظرین اسی طرح ہمارے ملک میں ایسی خواتین ہیں جو اپنے جائز حقوق طلب کرتی ہیں لیکن اب ان مخصوص ایجنڈے کے تحت چلنے والی جو خواتین ہیں ان کی وجہ سے ایک ٹیگ لگ جاتا ہے اب اس ٹیگ کی وجہ سے جو اصل حق دار ہے وہ بھی محروم رہ جاتا ہے یہ صرف چند خواتین کا ٹولہ ہے جو غیر ملکی فنڈنگ اور انجیوز کے ذریعے پورے ملکی خواتین کو بدنام کرنے کی ناکام کو شکا رہا ہے لیکن خطرہ تو بارحال موجود ہے کہ ایسی مہم سے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوں گے اور کچھ خواتین بہک بھی سکتی ہیں ناظرین کہ مارچ آتے ہی مرد ڈر جاتے ہیں خاندانی نظام کو خطرہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ خطرے میں آ جائے گا ان مارڈن خواتین کے مطابق عورتیں صرف ایک دن گھر سے نکلتی ہیں مردانگی پر کچھ لطیف سے کچھ مزائیہ سوال اٹھائی جاتے ہیں آزادی اور برابری کے مطالبے ہوتے ہیں شام کو عورتیں ہم نے گھروں میں واپس لی جاتی ہیں اب اس سب سے مردوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں یہ ایسا سوچنا ہے جو خواتین مارڈن خواتین یہ سوچتے ہیں تو سوال یہ ہے ناظرین کہ اگر عورتوں نے صرف اتنا ہی کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا کسی بھی کام کی کامیابی کا دارومدار ناظرین تو اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر ہوتا ہے نا کہ کیا اس مارچ سے پاکستان میں ہونے والی عورتوں کے مسائل کسی بھی حوالے سے کام ہوئے وہ کام اکل ہو خود ساختہ ازادی کے پیرو کارو تم نے کیا سوچا ہے کہ جس عورت کی نمائندگی تم لوگ کر رہے ہو اس کو تو کھانا گرم کرنے سے فرق ہی نہیں پڑتا اسے تعلیم چاہیے اسے ان تمام باتوں کی فکر کہاں ہے اسے تو فکر ہے بے روزگاری کی انصاف کی فراہمی کی اپنے بنیادی حقوق کی جو تمہارے نظریات تمہارے ناروں میں کہیں بھی نہیں ہے عورت مارچ والوں کو کوئی یہ کیوں نہیں سمجھاتا کہ ہمارے دین نے عورت کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کیا ہے اور جتنی آزادی دین اسلام نے چودہ سو سال پہلے دی اس کا تصور تو کوئی اور مذہب کر ہی نہیں سکتا خدا رہے اس مارچ کو ناظرین غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دے بلکہ عورت کے بنیادی مسائل کو دنیا کی مضبوط تریم فورمز پر لے کر جائیں ان کے لیے بہتر اقدام مات کریں جس کی ضرورت ہے جس کی عام عورت کو ضرورت ہے لیکن یہ لوگ نہ تو ایسا چاہ رہے ہیں اور نہ معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے جو یہ لوگ پوٹے کر رہے ہیں تو ناظرین سوچنے والی یہ بات ہے کہ ایک عام عورت کے بنیادی مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا اور اس کے لیے جتنی بھی کاوش ہوگی اور جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے ہم آپ اور پورا ملک یقیناً جو بھی یہ ایکٹیوٹی کرے گا جو بھی ایک عام عورت کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ موجود ہوں گے سوچئے سمجھئے ناظرین کیونکہ پاکستان آپ سے سوچئے ساتھ موجود ہوں گے من seat tro RAM من به چیز کی بھی ہے ایک رہی ساتھ نہیں ہوں گے موسیقی